محترم ڈاکٹر صاحب جب اپنا علمی شجرہ نصب بیان کیا کرتے ہیں تو اس میں جو فکرِ قرآنی ہیں اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس میں علامہ اقبال گویا ان کو بڑا مانتے ہیں پھر علامہ اقبال کے جو شاگر تھے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ان سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ سیکھا اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو ڈاکٹر منور احمد انیس صاحب جبھی یہاں گفتور کر رہے تھے تاربلمی کے زمانے میں ان کی جو پہلی تحریر چھپی ہے وہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کا ایک پرچہ تھا اسلامی کے ایڈوکیشن اور اس کا عنوان تھا سیل ریویلز گارڈ اس وقت سے جیسے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ تھے وہ اس وقت سے ان موضوعات سے ان کا تعلق ہے اور اس پر یہ غور و فکر جو ہے وہ کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ دو ٹرینڈز ہیں ایک اپلوجیٹکس ہے اور ایک لٹرالیزم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی حامل قرآن کی تقریم کرے وہ حامل قرآن کے جو دو خرابیوں سے بچا ہوا ہے غیر الغالی فیہ والجافی عنہ ایک رویہ ہے جفا کا بے وفائی کا جو ہمارے ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسٹ سے بہت متاثر ہیں اس کو اپیس کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپلوجیٹک ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں ویسٹ ہی کو تو کرتے ہیں اور دوسرا رویہ غلوف کا ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ لٹرالیزم ہے کہ حرفیت پرستی اور حرف حرف کو پکڑ کے اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا اور یہ رہری بات ہے کہ اب یہ سائنس تسطرف جا رہی ہے اور خاص طور پر یہ ٹرانس ہیومنزم کا تصور ہے کہ انسان آہستہ آہستہ انسانیت سے اوپر اٹھ جائے گا اور آئندہ کچھ عرصے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو مشین اور انسان کا گویا کمبینیشن ہوں گے سائی بارگ کا کونسپٹ بھی اب آ رہا ہے اور اس پر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں ایک فرنچ رائٹر ہیں فلم میکر بھی ہیں مشل ویل بیک ان کی ایک کتاب ہے پوسیبلیٹی آف این آئیلینڈ اس میں انہوں نے ہی بتایا کہ وہ قریب آنے والا ہے کہ جب ہم ایمورٹیلیٹی کو اچیف کر لیں گے اس دنیا میں موت کو شکست دے دیں گے لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان موت کو شکست دے دے جو اصل مسئلہ ہے وہ میننگ ڈیفیسٹ کا ہے کہ معنی کا کیا کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو سفرنگ معنی کے بغیر ہوتی ہے اس میں کوئی معنویت نہیں ہے وہ چیزیں انسان سسٹین نہیں کر سکتا اور اس میں انہوں نے ایک کلٹ کا ذکر کیا ہے کہ ایک کلٹ پیدا ہو جائے گا جو لوگوں سے ان کی تمام جمع جوڑ لے کر اور ان کو ایمورٹیلیٹی عطا کر دے گا اور اس نوول میں بھی اس نے لکھا ہے کہ جو آخری گروپ ہے جو اس کو ریسٹ کر رہا ہوگا وہ اسلامی فنڈیمنٹلسٹ ہوں گے یا اسلامیسٹ ہوں گے ظاہری بات ہے کہ یہ جو ایک غیر انسانی رویہ پیدا ہونے والا ہے اس کو ریسٹنس جو ہے وہ مسلمان ہی دے رہے ہوں گے اس وقت جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے سب سے بڑا زندہ جو فلسفی ہے جو جرمن ہے یورگن ہیبر ماس اس کی بھی ایک کتاب ہے The Future of the Human Nature اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ ہم شاید یہ کر لیں آہستہ آہستہ جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے اور جو ایڈیٹنگ کا تصور ہے کہ ہم جینز کو ایڈیٹ کر لیں اور اس کے اندر سے آہستہ آہستہ یہ معنی کا تصور ہی نکال لیں تاکہ جو انسان کے اندر جو کچھ بڑائی کا تصور پیدا ہوتا ہے پھر دعا سے گنگشتہ کا تصور پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہم آہستہ آہستہ ان سے چھین تو معاملات گیا اس طرف جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت تیزی سے اس طرف سفر ہو رہا ہے اس وقت ہمارے اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کازی صاحب یہاں پنجاب انیورسٹی میں جو زولوجی ڈیبارٹمنٹ ہے اس میں پروفیسر ہیں بہت سے کتابوں کے مصنف ہیں اور بی سیوں مقالات ان کے مختلف جووں پر چھپ چکے ہیں میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال کازی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کریں نخمدہو ونسلیہ لا رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والرد جاعی للملائکت رسولاً اولی اجنخت مثنہ وثلاث وربا یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئین قدیر صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلو لقلتم من لسانی یفقہو قولی جناب ڈاکٹر منصور انیس صاحب جناب ڈاکٹر تارک مصطفی صاحب جناب ڈاکٹر خالد حمید شیخ صاحب جناب ڈاکٹر افسار احمد صاحب محضرت سامیل السلام علیکم جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے ڈاکٹر افسار احمد مرہوم کے دروس میں شمولیت کا عزاز حاصل رہا تین تین گھنٹے کے شامیال ادھا کے پروگرام بعض اوقات سوال جواب تک نوبت آئی اور کافی ان سے ربط رہا وہ ایک الگ بحث ہے جس کے مطلع کچھ لکھا جا رہا ہے انشاءاللہ جب مکمل ہوگا پیش کر دوں گا اس وقت جو کتابچہ زیرے گوھر ہے اس کے چند مباحث پہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں جہاں تک یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کی اکثر تحریریں ان کے خطابات سے محفوظ شدہ ہیں اور ظہر ہے کہ ان کے خطاب بڑے مفصل مبسوت اور فصیح ہوا کرتے تھے بہت کم گنجائش رہتی تھی انوان کے حوالے سے موضوع کی گرفت پر لیکن یہ جو کتاب سامنے آئی ہے یہ تو یہ ان کی تصنیف ہے اور سچ یہ ہے کہ اس ایک کتاب میں ایک دریا نہیں کئی دریا کو ایک ہی کزے میں بند کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے بہرحال اس کے مباحث میں انسان کی پیداش بھی شامل ہے اور ارتقاء کے اوپر روشنی بھی ڈالی گئی ہے اور روح اور جسد کے امتزاج کے بہمی ارتقاء جو ایک بہوتی پیچیدہ موضوع بن جاتا ہے اس کو لے کے ڈاکٹر صاحب چلے ہیں تو میں کچھ تو میں نے لکھا ہے شاید میں پڑھ کے سناؤں اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک اس قررہ عرض پر علوم کا ذکر ہے اس کے دو بڑے ماخذ ہیں ایک علوم میں وئی ہے اور ایک ہمارے مشاہداتی یا تجرباتی علوم ہے اب ان دونوں علوم کے سوتے بھی مختلف ہیں اور ان کی کیفیات بھی مختلف ہیں جہاں تک علوم مشاہدہ کا تذکرہ ہے جس کو ہم سائنسی علوم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بھی تین درجے ہیں سائنس کا اصل درجہ جسے ہم بینیفٹس اٹھا رہے ہیں وہ تو ان تجربات پہ ہے جو ایک خاص فریم آف ریفرنس میں سبب اور اس کے نتیجے کے مابین اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد پیدا ہوا ہے اور اس میں از ای سٹوڈنٹ آف سائنس ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سائنس ان دس کیٹیگری مست پاس تھرو دی ٹیسٹ آف ریپیٹبلیٹی کہ اگر ایک فریم آف ریفرنس میں ایک آدمی نے کام کیا دوسرا کام کرے وہی نتائج مرتبوں اور وہی ہو رہے ہیں کوئی آدمی اٹھ کے بٹن آن کرتا ہے وہی بلک جلتا ہے اس میں یہ قیاد نہیں ہے کہ یہ میں پاس ہے یا بھی یہ فیل ہے کیونکہ یہ سائنس پاس ہوتی ہے ٹیسٹ آف ریپیٹبلیٹی سے جس سائنس کا یہ والا حصہ ہے وہ حقیقت کے قریب سمجھ لیں ہم زیادہ اور ایک وہ سائنس ہے جس پہ ہم بنفس نفیس تجربات تو نہیں کرتے لیکن مشاہدات اتنی کسرت سے مارے سامنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے حقائق اور ان کی پریڈکشن متوقع نتائج کے اوپر بھی ہم کافی حد تک حقیقت کے قریب ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زمین زرخیز ہو اور بیج کو بیماری نہ ہو تو پودا اکتا ہے اور اس کا ایک خاص نمو ہوتی ہے اس کو ارتقاء نہیں کہیں گے بیج سے دوبارہ بیج بننے کے عمل کو ہم نمو کہیں گے اردو میں ڈیولپمنٹ کہیں گے یہ ہو رہی ہے اس تک بھی سائنس کی جو باتیں ہیں وہ حقیقت کے کافی قریب آ چکی ہیں اب ایک تیسرا درجہ وہ ہے کہ ہم پوری کائنات کے مطلعے کی چند شواہد ملے ہوئے ہیں ان چند شواہد کی بنا پر اتنے بڑے نظام کی کڑیاں جس میں کئی مسنگ لنکس ہیں اور ان کی اوپر نتیجہ خیز انداز میں کچھ کہنا شروع کر دیں تو یہ بات درست نہیں ہے ایولوشن ایک تھیوری ہے اور تھیوری میں بہت گنجائش ہوتی ہے کبھی ڈھل جائے کبھی بدل جائے کبھی کسی طرف کو نکل جائے اس میں تو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی غریب ملے میں بچہ باہر کھیر رہا تھا اس کو سائیکل کا پیڈل مل گیا وہ کھیر رہا تو اس کے والد نے لے لیا امی اس کو کہنے لگی بھئے کھیلنے دو والد کہتے نہیں جب بڑا ہوگا اس کو سائیکل ڈلوا دیں گے تو اب اتنی چھوٹی سی ایویڈنسز سے اتنے بڑے دعوی کر لینے وہ کوئی آسان نہیں ہے قرآن حکیم بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اللہ کا کلام ہے اور وی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس میں متشابہات بھی ہیں اس میں نصوص بھی ہیں اس میں مشہدہ کائنات کے متعلق دلائل بھی دیئے گئے ہیں اور ان کے اوپر علوم ہمارے متقدمین نے بہت عرصہ پہلے بہت کچھ لکھ ڈالا یہ تو بات وہی جو ڈاکٹر سرار احمد صاحب مروم فرمایا کہتے تھے جب ہم لمبی تان کے سو گئے تو یہ پھر غیر لے گئے اور جب غیر لے گئے تو انہوں نے جس طرح ان کے اپنے عزائم تھے اس طرح استعمال کیا جہاں تک انسانی پیداش اور زندگی کا تعلق ہے تو اس کتاب میں بھی یہ سیسایت کا ذکر کیا گیا وَجَالَنَا مِنَا الْمَاِكُلَّ شَيْءٍ خَيْرٍ کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا اب بعد میں بھی ذکر آئے گا علامہ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بالدکان کی علوم القرآن اس میں انہوں نے یہ بیعث کیا کہ کل قطعی عموم ہے کہ اس میں استثناء بھی ہو سکتا ہے وہ اسی طرف کے استثناء ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہرہ فرشتے بھی زندہ ہیں تو بہرحال جب ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے اور ہم آج جانتے ہیں کوئی ایسی زندگی نہیں جس کو سائنس کی گرفت آصل ہو جس کے اندر 50, 60, 80% تک وارٹر نہ ہو اس کو بھی چھوڑیں وارٹر کی موجودگی میں نئی سارا میٹابلزم ہو رہا ہے اور وارٹر بزاتے خود استعمال ہوتا ہے جب ہماری خوراک عزم ہوتی ہے جب کوئی نئی چیز بنتی ہے تو وارٹر کے مالیکیول نکلتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر وارٹر سے تمام چیزیں کا اشتراک ہوا اور زندگی ہوئی تو ان میں قدر مشترک بھی ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنا سائنسی تجزیہ حیات ذرا ریفائنڈ کریں زیادہ خردوین سے نیچے سالمیاتی سطح پہ چلے جائیں جسے مالیکل اور بالا جی کہتے ہیں تو یقین ماری یہ اتنی مماسلت ہے اتنی ایڈنٹیٹی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک انسان کیا ہے ایک جنور کیا ہے ایک پودا کیا ہے اور ایک جراسیم بیکٹیریم کیا ہے لیکن ان تمام کے اندر زندگی کے بنیادی قوائد ایک ہی ساخت پر کام کر رہے ہیں آپ گلو کوز کا مالیکل انسان کے بلڈ سے علاق کر لیں آپ پودوں کے پتوں سے علاق کر لیں آپ بیکٹیریم سے علاق کر لیں اس کی ساخت میں اس کے اصاف میں سرے مو کوئی فرق نہیں ہے اسی طریقے سے جنیٹک کوڈان کی جو یونیورسلٹی ہے جیند کے اندر جو ایک پیغام ہے ایک پیغام کا ایک یونٹ ہے ایک آئی ہے وہ یونٹ تمام جانداروں میں ایک جیسی ہے اسی طریقے سے ایک آمائنو ایسٹ جو بن جاتا ہے جسم جسے بناتے ہیں اس کا جو رول اس کا جو فارمولہ ایک چھوٹے سے چھوٹے زندگی کے ایک آئی آپ متصور کر سکتے ہیں اور حضرت انسان میں برابر ہے تو لہٰذا یہ اشتراکیت اس بائی طور نظر آ رہی ہے کہ سب کا میکنزم پانی کے اندر ڈیزائن کیا گیا لہٰذا وہ آپ میں مماسل ہیں لیکن ان کے جو زواہر ہیں ان میں بہت بڑا فرق بھی ہے اور پھر اسی پانی کے مطلق فرمایا گیا کسی پانی سے جب زندگیوں کے مارفالو جی کے تو ان کے بہت رنگ بھی مختلف ہے اور ان کے عصاب بھی مختلف ہے اور یہ جو تنوہ ہے یہ نہ صرف اس جسدی خاکی مخلوق میں ہے بلکہ اس کا ذکر تو فرشتوں کی مخلوق میں بھی آتا ہے جو میں نے تلاوت کی صورت فاتر کی پہلی آیت کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدم سے وجود دیا اور فرشتے بنائے جو بیغام لے کر آتے ہیں جن کے پر ہیں دو دو تین تین اور چار چار اور اللہ جب چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافے فرماتا ہے جیسے عدیث شریف مائیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہیں ایک بات اور ہمیں جو دوکھا دیتی ہے کہ اگر کوئی چیز ذرا عجیب و غریب ہو جائے جسے اگر وہ نبی کے ہاتھ پہ تو موجزہ کہتے ہیں اور اگر کسی مسلمان نیک آدمی کے ساتھ وابستہ تو کرامت کیا تو ہم کہتے ہیں قانون قدرت کے خلاف ہو گیا اللہ معاشبیر احمد اسمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مفصل رسالہ نکل آقل والنقل اس میں انہوں نے تحریف شمایا کہ قانون قدرت میں تو شامل ہے کہ یوں ہو قانون عادت کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون عادت ہے چیزوں کو بنا کر حکم نافذ کر دیا اس کے تحت چلتی چلی جا رہی ہیں وہی اثرات ہیں وہی سباب ہیں جب خصوصی حکم کوئی کن عمر کن سے آ جائے ان کی تاثیر بدل جاتی ہے جس کی مشہور مثال ہے کہ آگ جلاتی ہے جب حکم آیا کہ آج نہ جلائے تو اس نے نہ جلائے اب جو ارتکاع کا ذکر ہوا اس میں ڈاکٹر صاحب مرہوم کی کتاب دیکھو جی میں ذکر ہے کہ مولانا رومی رحمت اللہ کے اشار سے بہت سارے شواہد لائے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور مسئلہ کونی ہے مولانا روم رحمت اللہ علاقے علاوہ بھی ڈاکٹر انیس صاحب نے کئی مسلمان مفقرین کا ذکر کیا جنہوں نے ڈارون سے بہت پہلے نظری ارتکاع یہ نیچرل سیلیکشن کی طرح کی باتیں کی تھیں شبیر احمد سمانی مرہوم کا ایک رسالہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد اس میں ایک ہی لائن میں پڑھتا ہوں ابو بکر بن تفیل جس نے جی بن یقزان میں انسانوں کا ہیوانوں سے ظہور ماہ آنے کا مسئلہ بیان کیا یہ مسائل تو بہت پرانے ہیں لیکن ہمیں ایک تو سائنس کی سمجھ نہیں سائنس کو تو چھوڑے ہمارا اپنی جو دینی ورثہ تھا اس کی سمجھ نہ رہی پہلے تو عربی سے ہمارا رشتہ توڑا پھر پرشن اب ہمیں آتی نہیں ہے کوئی کتاب اردو کی کسی مفقر کی پڑھیں جنہوں نے اردو میں لکھا وہ جب پیک پہ پہنچتے ہیں تو فارسی کے شاعر لکھتے ہیں وہ میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور اب اردو سے ہمارے سامنے یعنی جان چھڑائی جا رہی ہے اردو بھی اردو میں بات کریں حدیث شریف کا ترجمہ اس کتاب میں ذکر ہوا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ وہ رحم مادر میں چالیس روز تک نقفہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر اتنی مدت علاقہ کی صورت میں اور پھر اتنا ہی عرصہ مزغہ کی صورت میں اور پھر فشتے کو بیجا جاتا ہے جو اس میں روپ ہونگ دیتا ہے گوئے یہ ابن آدم کی وہ تاج پوشی جس کے بعد وہ حقیقت ان آدمی قرار پاتا ہے جبکہ اس سے قبل وہ رحم مادر میں صرف ہیوانے انسان کے ارتقائی مراحل تیہ کر رہا تھا یہ تقریباً ایک سو بیس دن یا سیونٹین ویکس بنتے ہیں اس میں ڈاک صاحب نے ایک ایمبریالوجس کا ذکر کیا میں بھی ابھی ارز کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک سو بیس دن کا جو انسانی جنین ہے وہ نوزائدہ بچے سے مشابہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے فنگر پرنٹس بن چکے ہوتے ہیں اس کی دل کی دھڑکن باہر سے آلات کی مدد سے محسوس کی جا سکتی ہے اور اس نے موں سے سوالوں کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان کی جو کم تر منیمم اور صاف ہیں فیزیولوجیکل ایناٹومیکل وہ کامل ہو چکے ہوتے ہیں یہ حدیث شریف میں آگیا اور اسی کے اوپر پھر جب ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر کیتہ المور کا انہوں نے ان احادیث مبارکہ کو اور قرآنی آیات کو جب دیکھا اور ساری عمر وہ ڈیویلیمنٹل بالو جی کہ انسان کا جنین کیسے نمو پاتا ہے اس پر کام کرتے رہے تو انہوں نے جب تتابق دیکھا جو قرآن حکیم میں جن سٹیجز کا ذکر آیا ہے وہ اور جس ترتیب سے ذکر آیا ہے وہ وہی ہیں تو اس پر انہوں نے مقالہ لکھا جس کا پرنٹ بھی میں ساتھ لے کر آیا ہوں یہ اقتباس ڈاکٹر کیتھ المور کے آرٹیکل سے ہے بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ دو باتیں ہیں ایک تو جو قرآن حکیم کا میں ترجمہ اور اس کا مفہوم یا تشریح یا کمنٹریز وہ صحیح نہیں تھی اور دوسرا سانٹیفک نالج میں اتنی پراغرس نہیں ہوئی تھی دیکھئے انسان کی بھی بلوگت کے عمر تیع ہوتی ہے تو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اسی طریقے سے سائنسی علم کی بھی ایک بلوگت کی جب عمر آئے گی تو پھر یہ چیزیں پتہ چلیں گی مزید وہ لکھتے ہیں the staging of human embryos was not described until the 20th century سٹریئر in 1941 1941 1941 میں پہلی دفعہ کسی embryologیس نے انسانی جنین کے نمو کی مراحل anatomical بیان کیے اور وہ وہی ہیں چار بڑے مراحل جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں اس میں ڈاکٹر انیس صاحب کی بات یہ درست ہے کہ جب ہمیں ایک پتہ چل جاتا ہے کہ سائنس نے یہ بات verify کر دی اور قرآن حکیم یہ کسی حدیث شریف میں ہے تو پھر ہمیں بڑے احتیاط سے تفسرہ کرنا چاہیے یہ کہہ دینا کہ سائنس بھی قرآن کی تصدیق کر رہی ہے بھئی سائنس قرآن سے بڑی تو نہیں ہے ہاں اجازے قرآن کا یہ پہلو ضرور ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بالخصوص حکیم میں آج سے اتنے صدیاں پہلے وہ حقیقت بیان شدہ ہے اور ایک امی شخص اتنی حقیقتیں بات کی تو نہیں بیان کر سکتا لہذا یہ کلام علیہ ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے یہ اجازے قرآن کے ایک خاص پہلو ہے مزید ڈاکٹر کیت ایک جگہ لکھتے ہیں and he gave you hearing and sight and feeling and understanding یعنی یہ جو ہمارے اعضاء حصی کی نمو کا تقدیم و تاخیر ہے کہ پہلے سننے والے آلات نمو ہوتے ہیں پھر دیکھنے والے اور پھر سمجھنے والے آگے لکھتے ہیں and this order is true according to the developmental biology میں پھر یہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فی علوم القرآن میلامہ جلال اندسویتی نے تقدیم و تاخیر کا پورا باب قائم کیا ہے کہ کسی آیت میں کوئی لفظ پہلے کیوں آتا ہے بعد میں کیوں آیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہم خود پیچھے رہ گئے ہیں اپنے مقدمین کے کتابیں بھی نہیں پڑھتے تو سائنس تو خیر دور کی بات تھی جہاں تک جدید علوم سے ہمارے متدین علماء کا ایک allergic reaction ہے وہ بھی میرا یہ مقام تو نہیں ہے لیکن بات کہہ دیتا ہوں کمہمتی کی علامت ہے وگرنا علامہ شبری مند اسمانی نے لکھا ہے اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ حملوم جدیدہ کے مطلق اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش اور اس مقصد کی تکمیل کی فکر ضرور کریں گے اب اس مقالے میں ایک روح کے مطلق بات کی گئی ہے یسلونکہ نے روح یہاں ڈاکٹر صاحب مرہوم نے ایک جگہ لکھا ہے یعنی وہ بریکٹ میں لکھا اور یہاں مسنوی کے فاضل مترجم قاضی سجاد حسین صاحب نے بریکٹ میں روح درج کر دیا ہے جو ہماری بیان کردہ تفاصل سیل کی روح سے درست نہیں ہے اس لیے کہ روح تو عالم عمر کی شہ ہے جس پر نہ کچھ تنزل واقع ہوا ہے نہ ہی وہ کسی حمل ارتقاء سے ہو کر گزری ہے یہاں پر ایک تارز ہے جو ہے فکر کے لیے فکری غزا کے طور پر ارز کر دیتا ہوں علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اور ایک ان کا رسالہ ہے اروف القرآن وہ اس طرف کہے ہیں کہ قلر روح من عمر ربی کہ روح ایک عمر ہے میرے رب کا اور ربی میں یعی متقلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے اور رب کا جو لفظ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ وہ ذات جو وجود دینے کے بعد اس وجود کی جو بھی متعین ترقی تھی اس کی طرف درجہ بدرجہ اس کو لے کر جائے یہاں پر علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اجاز رکھتا ہے روح کے متعلق جہاں کچھ فرمایا اس کا سطحی مضمون عوام اور کاثر و فیم یا کجر و مواندین کے لئے کافی ہے لیکن اسی سطح کے نیچینی مختصر الفاظ کی تہم میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروض حقائق مستور ہیں جو بڑے سے بڑے آلی دماغ نکتہ رس فلسوی اور ایک آرف کی راہ راہ طلب و تحقیق میں چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں یہاں وہ لکھتے ہیں کہ انسان میں اس مادی جسم کے لاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم و ارادہ سے فائز ہوتی ہے روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح محصول کمال کے اعتبار سے بہت تفاوت و فرق ملاتب ہے حتیٰ کہ خدا تعالی کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور عالی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطن رسائی نہ ہو جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس روح والی آیت کے اگلی آیت سے وہ اقتباس لاتے ہیں کہ روح انسانی خائلم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے حتیٰ کہ اپنے تمام جنسوں سے گوئے سبقت لے جائے پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں صفات باری کی طرح لا محدود نہیں ہو جاتی کتنی ہی بڑی کامل روح ہو حق تعالی کو یہ قدرت اصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے گوئے اس کے فضل و رحمت سے کبھی ایسا کرنے کی نوبت نہ آئے بحثیت انسان جو اللہ تعالی کی خلاقیت مخلوق ہے اس کو سمجھنے کام مادہ زیادہ ہے اس میں چونکہ رولز ڈیفائنڈ ہو گئے اور حقیقت صرف مادے تک ہے اور یہ روح یا الامر اور کلمہ کن یہ تو زہر ہے کہ بہت اعلیٰ ستی باتیں ہیں جہاں پر ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے سائنس میں ایک بات بڑی عجیب اگریب ہے جو میں اس مجمع سے ضرور شیئر کروں گا کہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے قبل تاہ تو شعوری پتہ نہیں اب وہ ٹرن صحیح بنتی ہے یا نہیں بنتی مجھے اور کچھ آر نہیں رہا تھا کہ انسان مجموعی طور پر ترقی کرتے ہوئے مادے ایک ایسے حال پر پہ پہنچتا ہے کیونکہ یہ فلسفہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بہترین حال ایکی ہے اور وہ سال پہ پہنچ جاتا ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ قدرت میں اس کی مثال پہلے موجود تھی اگر پہلے موجود ہو پہلے وہ ڈسکاور ہو جائے اور بات ہے ابھی میں ایک مثال سے یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ برکی طوانائی کو میکان کی طوانائی میں بدلنے کے لیے موٹر سے بہتر ایفیشنٹ سسٹم اور انجینئر ابھی تک نہیں بنا سکے کہ ایک اب بجلی کی طوانائی طاروں میں آ رہی ہے وہاں میکرتیس لگے ہیں اور ایک دھرہ یہ ایکسل بھوم جاتا ہے یہ دی ایفیشنٹ انجین ہے ٹو کنورٹ دی الیکٹرک انرجی انٹو میکانیکل انرجی وید بینیمم آف بائی پاسس آف انرجی تھوڑی سی ہیٹ وغیرہ پروڈیوس ہو جاتی ہے یہ چیز تو بہت پہلے بنا لی اور انیس سو چورہتر میں سائنس ٹیسٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بیکٹیریم جو ٹو ٹو ٹری مایکرون میٹر اگر آپ ایک میلی میٹر کے ہزار اسے کریں تو اس کا دو یا تین حصے اس کے مقدر میں آتا ہے سائی اس کے اندر جو حرکت ہوتی ہے فیل جیلم کی اس کا ایک ازوی جس کی وجہ سے پانی میں حرکت کرتا ہے تو وہ بھی بالکل موٹر کی طرح کیونکہ وہ اتنا چھوٹا جراسیم ہے جرسومہ ہے کہ اس میں اتنی کم طاقت ہے کہ موو کرنے کے لیے ہائیلی ایفیڈن سسٹم کی ضرورت تھی ہماری طرح بازو نہیں علا سکتا اس کا جو بھی ایک سوئی سی آپ سمجھ لیں وہ گھومتی ہے موٹر کی طرح تو جب انسان اللہ کی مخلوق میں اپنی مکان کی وضا کردہ طریقوں میں الٹی میڈلی وہاں ہی پہنچاتا جو نیچر نے کیا ہے کیونکہ یہ اسی کا پرتو ہے تو اس اتبار سے امید رکھنی چاہیے کہ جو روحانی اور اخلاقی مسائل ہیں وہاں بھی جس رستے سے بھی آئے پہنچے گا اسی پر اسی کے مطلق ڈاکٹر صاحب مرہوم نے اپنی اس کتاب کے اخیر میں جس طرف اشارہ کیا ہے اس کے اوپر میں دو یا تین میرے پاس لائنے ہیں جو میں نے کنکلوڈ کی تھی وہ لکھ کر میں پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں یہاں اسی مثال کو لکھے میں نے یہ لکھا کہ انسانی اجازات جب قدرت کی تخلیق کی قبل تحت شہوری نکالی پر منتج ہوتی ہے جو جسمانی فوائد تک محدود ہیں اور جسد مقدم تھا روح سے تو پھر عمرانی اعتقاہ میں بھی بالاخر رفتہ رفتہ پہنچے گا انہی بہترین سلوشن پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات اور عبادات کی صورت میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں اس زمن میں ڈاکٹر صاحب مروم نے اپنے مقالہ کے آخر میں بڑا خوبصورت نتیجہ آخذ کیا ہے الغرض اصولی اعتبار سے انسان کامل اور رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ایجاد و ابدا تخلیق و تصویہ اور تقدیر و حدایت کا وہ طویل سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا جو تنزلات اور اعتقا کے طویل اور پیچ در پیچ مرحل سے گزرا تھا اور اب اس کا صرف ایک زمنی مرحلہ باقی ہے کہ وہ کل روح ارضی پر اور پورے عالم انسانیت کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے چنانچہ یہی ہے نوے انسانی کے عمرانی اعتقا کی وہ آخری منزل جس کی جانب کافلہ انسانیت خائی نہ خائی کشان کشان بڑھ رہا ہے اس سال میں کہ اس کی جولی میں علم و حکمت اور بالخصوص عالی سماجی اقدار کی جو بھی خیر موجود ہے وہ فی الحقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خیرات ہے اور اس خیر کی کمیل کی عرضو کے زمن میں وہ اس وقت بالکل اسی طرح تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگردان ہے جیسے عربوں سال قبل کافلہ ہائی رنگ و بو نکلے تھے خاموشی گفتگو عمل جو تجھ سے منصوب ہے خاموشی گفتگو عمل جو تجھ سے منصوب ہے وہ جو بھی ادا ہے بس خوب تر سے خوب ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ اللہ علیہ وسلم